لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ جہاں پر تبدیلی کی بات ہے جیسے آپ نے کہا کیا وہ واقعی سٹوڈنٹ ہے جہاں پر ان کے ڈیمانڈ کی بات ہے وہ ڈیمانڈ تو سپریم کورٹ نے پورا کر دی لیکن یہ سارا جو موب ہے یہ ہندوئزم کی طرف کیوں شپٹ ہو گیا آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ صرف و صرف جو ہے سناتنیوں پر اٹیکس کی بات آ رہی ہیں مندروں پر اٹیک کی بات آ رہی ہیں جو پوائنٹ آپ یہاں پر اٹھا رہی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پر زہرے لنگ کرے گا پڑوسی ہیں انیس سو اکتر کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے پھر بہارت بھی ہے لیکن یہاں پر ہم اپنے ٹاپک سے میرے حال سے کہیں باہر جا رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا اٹیک جو ہے وہ اب چھے خسینہ کے بعد جو ہیں مندروں پر اور ہندو کی جانب چلا گیا یہ جو سسٹم تھا میں اپنے ٹاپک سے باہر بلکل نہیں جا رہے ہوں آپ اپنے پاکستانی مسلم اسلامی دیش کی ناگرک ہونے کا فرض نبھا رہی ہیں میں ٹاپک سے بلک جو کشمیر میں 1989 اور 1991 میں آزادی کا نعرہ لگا تھا یاسین ملک اور رشکر اے طہبہ کے نیتریت میں جس کے جس کے جس کے ہیڈ ماسٹر نے جو تھیں وہ آپ کے بینظر بھٹو تھے سبھی کچھ جائن دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشرا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج کی انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی مشروع پترکار اور یوٹیوبر شہلہ کھان کو جن کی سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکل ہم سب کی چہیتی نازیہ لائک ہاں جی اور یہ دونوں بات کریں گی بھارت اور پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش میں جو ہندو پہ اتیاچار ہو رہا ہے اس پہ تو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے انتق دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سے لیٹسٹ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں گے تو چلیے کل یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انتم اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت مسلمان کے چھپل ملکوں نے ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کے سلوار اتار کر کے بلاتکار کیا ہے اب ایسی کشمو کش میں وہ مسلمان بانگلہ دیش کی پردھان منتری جو ہمیشہ سمدھان کے حساب سے اپنے دیش کو چلائیں جو ہمیشہ قانون کے حساب سے اپنے دیش کو چلائیں وہ بھارت نہیں آتی تو کہا آتی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ایران جائیں گی تو کاٹ دی جائیں گی وہ پاکستان جائیں گی تو ستر سال کی عمر میں بھی ان کا بلاتکار کیا جائے گا ان کو پتا تھا کہ اگر وہ خطر جائیں گی تو پاکستان کے جو ٹیروریزم اورگنائزیشن خطر کے کونے میں بیٹھے ہوئے وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں ایک منٹ بات سنیں ایک منٹنگ میں پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انڈیا میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو آ جا کے وہ سارا کا سارا مدہ پاکستان پر آ جا رہا ہے ابھی جیسے وہ تھی ٹھرٹی پرسنٹ کوٹا کی بات ہوئی وہاں پر ایک جو ہے سیول وار وہاں پر سٹارٹ ہو چکی اور اس کے بعد اسی پی تک کی بات آگی پاکستان کے اندر نوڈاٹ بہت زیادہ کرائیسز بھی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی ہے دہشت گردوں کے خلاف آپ اپریشن بھی چل رہے ہیں جہاں پر ہمارے فالٹس ہیں ہمیں وہ بھی معلوم ہے لیکن یہاں پر ہم سوال تو یہ کر رہے ہیں نا کہ چلے انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت اچھے ہیں انڈیا بنگلہ دیش کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے فنڈ بھی کرتا ہے ویزا بھی زیادہ دیتا ہے لیکن آج شیخ حسینہ انڈیا ہے اور وہاں پر یہ بھی ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی سرکار کی جانب سے کورٹ کی جانب سے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو دونوں کو اب یہاں پہ بھی بھارت کا فیصلہ بہت میٹر کرتا ہے کہ بھارت ان کو پناہ دیں گا یا پھر ان کے حوالے کرے گا لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ جہاں پر تبدیلی کی بات ہے جیسے آپ نے کہا کیا وہ واقعی سٹوڈنٹ ہے جہاں پر ان کی ڈیمانڈ کی بات ہے وہ ڈیمانڈ تو سپریم کورٹ نے پورا کر دی لیکن یہ سارا جو موب ہے یہ ہندوئزم کی طرف کیوں شپٹ ہو گیا آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ صرف سناتنیوں پر اٹیکس کی بات آ رہی ہیں مندروں پر اٹیک کی بات آ رہی ہیں جو پوائنٹ آپ یہاں پر اٹھا رہی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پر ظاہرے لنگ کرے گا پڑوسی ہیں انیس سو اکتر کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے پھر بہارت بھی ہے لیکن یہاں پر ہم اپنے ٹاپک سے میرے حال سے کہیں باہر جا رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا اٹیک جو ہے وہ اب خسینہ کے باہر جو ہے مندروں پر اور ہندو کی جانب چلا گیا یہ جو سسٹم تھا میں اپنے ٹاپک سے باہر بلکل نہیں جا رہے ہوں آپ اپنے پاکستانی مسلم اسلامی دیش کی ناغرک ہونے کا فرض نبھا رہے ہیں میں ٹاپک سے بلکل بھی باہر نہیں جا رہے ہوں جمو کشمیر میں 1989 اور 1991 میں آزادی کا نارہ لگا تھا یاسین ملک اور رشکر اے تہبہ کے نیترت میں جس کے جس کے ہیڈ ماسٹر نے جو تھیں وہ آپ کے بے نظر گھٹو تھے چلیے چھیک ہے جمو این کشمیر میں نے اتحاس ہے اٹھا کر کے دیکھئے جمو این کشمیر میں آزادی کا نارہ لگا تھا سب سے پہلا سوال کہ آزادی کس سے چاہیے تھی چلیے ٹھیک ہے آزادی چاہیے تھی آزادی کا نارہ لگا اور کانگریس کے نیترت میں بھارت میں کانگریس کے نیترت میں سفر آزادی کے ایک یاترہ کا ایک سفر کا پرمیشن بھی جہادیوں کو یاسین ملک کو لشکر اے تہبہ کو بھارت میں لے دیا لیکن مرا کون مرا کون سارے کشمیر کے کشمیری پڑھے ٹھیک ہے آج ہم نے بانگلہ دیش کا سیناریو اور جہادی ایکٹیوٹیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے کچھ دن پیچھے چلے جائے شری لانکا میں ہم نے دیکھا تھا دیکھا تھا یہ ہی سارے سیناریو ہم نے دیکھے تھے اس میں بھی پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا تھا شری لانکا میں جو ہندو بسے ویتے ان کو پکڑ پکڑ کر کے بلاتکار کیا جا رہا تھا جو ہندو بسے ویتے ان کو ٹھیک ہے اب آتی ہے بات کہ پاکستان میں جب بھی کچھ ہوتا ہے مرتا کون ہے ہندو کہاں گئے میرے 23.8% منورٹیز جو آپ نے پاکستان میں آزادی کے وقت تھے کہاں گئے آپ خود میں بھی لڑتے ہیں تو ابھی مارتے ہندو کو ہیں آپ خود میں لڑتے ہیں تو مندریں توڑتے ہندو کی ہیں ابھی سیما gåناں ایدہ رائی تھی بم پھوڑ دیں ہندو کے مندر پر آپ خود میں لڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ہندو کی بөو بیٹیوں کو irresponsible کے اُٹھا کر کر excsation کرتے ہیں اس کا ٹھیک ہے ملادبہ شاہد ہستے ہیں اور اس کے بعد پھر اورگن ٹرافیکنگ ہوتی ہے ہندووں کی ٹھیک ہے مندر ٹوٹتی ہے ہندووں کی اب آتی ہے بات کہ جب بھی بھارت میں بھی مسلمان اپنی آواز کو اٹھاتا ہے تو ٹارگٹ ہندووں کی مندروں کو ہی کرتا ہے ٹارگٹ ہندووں کی بیچیوں کو ہی کرتا ہے ٹارگٹ ہندووں کے پرشوں کو ہی کرتا ہے ٹارگٹ سناتن دھرم کو ہی کر دیتا ہے مسلمان اب اگر میں آپ کو ایک 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 زیرپل دے رہی ہوں مان لیجئے مان لیجئے کچھ سال کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد اگر سعودی عرب میں بھی کچھ آپس میں کچھ جمیلا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے ٹارگٹ کس کو کیا جائے گا بجھے تین ملین سے زیادہ ہندو بسے ہوئے ہیں یو اے ای میں ان کو ہی کیا جائے گا ان کو ہی کیا جائے گا ٹارگٹ ہمیشہ ہندو ہو جاتا ہے آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ آ کر لڑائی تو مسلمان چھاتروں کی تھی اور کوٹے کو لے کر کے تھی جس کو نیائے پالی کا نے مان بھی لیا accept بھی کر لیا تب بھائیہ ہاتھ میں تلوار کیوں لیے ہوئے ہوتھے تب بھائیہ بھم کیوں مال رہے تھے جب وہ سپریم کورٹ بانگلہ دیش نے مان لی تمہاری بار شیخ حسینہ تم سے بیٹھ کر کے بات کرنے کو تیار تھی تب تم نے کیوں آگے بڑھایا اس پردرشن کو اس پردرشن کو اب بات آتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا برا لگا کہ بات پاکستان کی کیوں آ جاتی ہے تو جماعیت اسلامی origin کہاں کہا ہے پیدا کس نے کیا 1941 میں آپ کے جنہ کے کوک سے جنم لیا جماعیت اسلامی اور جب 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 1947 میں جماعیت اسلامی کے بہت جب پاکستان الگ ہو گیا اور بھارت آزاد ہو گیا اور بھجنہ کے بھیک کے کٹورے میں پاکستان دے دیا گیا تو آپ کے ہی مسلم لیگ کے نیتا جو ہیں وہ پریشان ہو گئے جماعیت اسلامی سے اور انہوں نے کیا کیا کہ 1959 سے 1964 میں جماعیت اسلامی کو پاکستان نہیں بین کیا تو 1941 میں پاکستان بننے سے پہلے کی تھی نا وہ جماعت اب کادی آزم نے تو بین کر دیا نا بیان دے دیاں بنگلادیش میں بھی بین ہے تو کہے کو جنم ہی دیتے ہیں آپ لوگ ہیں اب 1941 سے پہلے تو وہ ہندوستان کے اندر وہ جنم لینا جماعیت اسلامی جماعیت اسلامی جماعیتی اسلامی کو بین کیا ہوا ہے جنہ کے نیتراز میں کیا جنم ہوا میں آپ کو اور بتا دیتیم کہ پہلے تو پاکستان جب اسے پریشان ہو گیا جماعیت اسلامی سے تو 1959 سے 1964 میں اس نے جماعیت اسلامی کو بین کیا سرکاری چلانے دے رہا ہے یہ تو اپنی اپنی بات بنوا رہا ہے میرے سے اس کے بعد 2013 میں 2013 میں ہزاروں جماعیت اسلامی کے لوگوں کو پاکستان کے کوٹ نے سزائے موت دیا پاکستان کے کوٹ نے سزائے موت دیا اور پھر سے جماعیت اسلامی کا جو مین آفیس ہے مین چیمبر ہے وہ آپ کے پاکستان میں ہی ہے اب میں آپ کو بتا دے رہی ہوں کہ جماعیت اسلامی نے پھر اپنے کیونکہ پاکستان نے جب اس کو اپنی کوک سے جنم دے دیا اس کو پال لیا پوسٹ لیا جیسے حافظ سعید کو پالا جیسے لشکر اتہبہ کو پالا جیسے جیسے محمد کو پالا جیسے داؤد ابراہیم کو پال رہا ہے کئی سوٹ ٹیرینسٹ ابھی بھی مرے ہیں ان کو پالا ہے اسی طریقے سے البدر اور الشمس کو پھر جماعیت اسلامی نے جنم دیا رضاکار کو جماعیتے اسلامی نے جنم دیا اور اس کے بعد ان کا ایک ہی کام ہے ان کا ایک ہی کام ہے کہ جہاں جہاں وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہو کر کے جاتے ہیں وہاں وہ اسلام کا پرچار وہ کرتے ہیں اور اسلام کے پرچار میں جتنے بھی غیر دھرم کے لوگ ہیں وہ اس کو مارتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں اس کو جلاتے ہیں ان کی بہو بیٹیوں کا ریپ کرتے ہیں نارے تقبیر کے نام پر ان کا گلہ کاٹتے ہیں نارے تقبیر کے نام پر اللہ ہو اکبر کے سلوگن اور نارے پر ان کی بہو بیٹیوں کا سلوار اتار کر کے بلاتکار کرتے ہیں اب میرا سوال آتا ہے سرکار سے شکایت تھی سروچے نیائی پالی کا بنگلہ دیش سے شکایت تھی آئس کون ٹیمپل کیوں توڑے تو کیوں توڑے وہ آئس کون ٹیمپل جو سوشل ویل فیر کر رہا تھا اور اربو روپے مسلمان چھاتروں کو بھی دے رہا تھا بندارہ جب بن رہا تھا تو صرف ہندو نہیں کھا رہے تھے اس میں اس میں مسلمان بھی کھا رہے تھے دو سو آشہ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور امیشہ کی طرح نازیہ لائے کھان جی کا دمدار اور بے باک ریاکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جہاں پر آپ نے دیکھا نازیہ کھان جی کی بے باک رائے جہاں پر انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ جہاں بھی ہندو ہوتے ہیں وہاں پر وہ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں خاص کر اسلامی دیشوں میں جیسا کی ابھی بھنگلہ دیش میں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ ہم اپنی سی لیٹسٹ دمدار اور ایمپورٹنٹ ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبودس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جے ہند جے بھارت